اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اللہ ما حدانا لحاظا و ما کننا لنا تدیل اولان حدان اللہ صل اللہ علیہ محمد و آہل بیت تیبین التاہر کبھی انسان اپنے باطن اور درون میں داخل میں دو شخصیت ہوتا ہے چاہے وہ باہر منافق ہونے کے لحاظ سے اسے پکارا جائے یا نہ پکارا جائے باطنی لحاظ سے دو شخصیت والا انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا ایسا انسان صحیح اور درست معاشرے کا عضو نہیں ہوتا حصہ نہیں ہوتا کردار ادا نہیں کرتا ماہ مبارک رجب ایک شخصیت بنانے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ماہ مبارک رجب کہ ہم ایک شخصیت والے انسان بن جائے ایک شخصیت ہمارے اندر آ جائے سب سے پہلے ہم اپنے اندر وحدت کو ایجاد کریں اپنے اندر وحدت کو ایجاد کریں ہماری طلب اور ہماری چاہتیں ہم آہنگو پھر ان چاہتوں کے مطابق عمل کریں پھر ہم نے جب حق کو سمجھا حق سمجھا ہے تو حق کو طلب کریں عمل بھی حق کریں عمل بھی صالح کریں اگر ہم نے حق سمجھا ہے تو حق بھی عمل کے لئے ہی حق عمل بھی ہمارا حق ہو عمل بھی ہمارا صالح ہو حق کے مطابق عمل کریں ٹھیک جس کے اندر اقتلاف ہے جس کے اندر تشدد ہے وہ ایک درست معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتا درست معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں ہو درست معاشرے سے متحد نہیں ہو سکتا دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ درست معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے ماہ رجب فیض الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ روحانی لحاظ سے ہمیں متحد کرنے کا مہینہ ہے ہمیں فرصت ہے اس فرصت ملی ہے کہ ہم روحانی لحاظ سے متحد ہوں بس ایک ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہری لحاظ سے ہم مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہیں اس سے پہلے ہم روحانی لحاظ سے متحد ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مستجاب دعا زمین اور آسمان کا فاصلہ دے کرتی ہے اور اللہ تک پہنچتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے یہ کونسی دعا ہے یہ وہ دعا ہے جس کے اندر کا ظاہر جس کے اندر کا معذرت باطن متحد ہو بس یہ نہیں ہم کے باطن کو متحد کیے بغیر ہم خدا سے دعا کریں سب سے پہلے باطن کو متحد کریں سب سے پہلے ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو عمل بھی ہم اللہ کے لئے انجام دیں اور اس کے بعد دعا کریں بس متحد ہو ہم دو شخصیتیں نہ ہو ہم دو شخصیتیں نہ ہو ہماری دعا ہماری نالا اور فریاد کا خدا محتاج نہیں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا انسان خود اپنے درون میں متحد ہے یا نہیں یعنی جو وہ نظریہ رکھتا ہے جو وہ ایک اعتقاد رکھتا ہے اس کے مطابق عمل انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا عمل صالح وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا بس یہ مہینے ہمیں متحد کرنے آئے ہیں کہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک طرح کا کرنے آئے ہیں بس مشکل ہماری کیا ہے ہماری مشکل ہمارا ظاہر اور باطن دو الگ نہ ہو یہ ہماری مشکل ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن الگ ہیں اسے ہم نے متحد کرنا ہے اسے ہم نے متحد کرنا ہے بس مکتب تشیعوں میں وہ مکتب ہے جس میں انسان جس میں انسان انسان کامل کا مطیح ہے اب یہ انسان کامل رسول خدا کے بعد علیہ السلام اور اولاد علیہ السلام ہیں اس مکتب پر ایمان لانے والے سب سے پہلے اس مکتب پر ایمان لانے والے رسول خدا ہیں امام علیہ ہیں اور اولاد علیہ ہیں کہ آمن الرسول بما انزل علیہ میں رب ہی والمؤمنون یہ رسول بھی ایمان لاتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ مومنین بھی ایمان لاتے ہیں اور مومنین کون ہیں آل محمد علیہ السلام وہ بھی ایمان لاتے ہیں بس اگر ہم شیعہ ہیں تو مکتب تشیعہ سے تعلق ہے مکتب پر پوری طرح ایمان لیا ہے ہمارا ظاہر بھی ایمان لیا ہے ہمارا باطن بھی ایمان لیا ہے بس ہم ظاہر اور باطن کے لحاظ سے متحد ہو جائیں دو شخصیتیں نہ ہوں اپنے باطن کو دیکھیں اپنے درون کو دیکھیں کہ ہم کیا دو شخصیتیں ہیں یا ایک شخصیت ہیں ہماری پوری چاہت اللہ کے لیے ہے بس عمل بھی ہمارا اللہ کے لیے ہے تو ہم ایک شخصیت ہیں بس خدا ہمیں توفیق دے ہمیں ایک شخصیت والے بنے صل اللہ علیہ محمد آلوی تحتیبین